موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پبلک فورم پروگرام میں میں ہوں بلکی اسی صفزائی اور میں ہوں جی زکی اور احبان آپ کے سامنے دفعہ پھر حاضر ہیں جی آپ کا فورم ہے آپ کال بھی کر سکتے ہیں پوچھ بھی سکتے ہیں جس پرابلم پہ ہم بات کر رہے ہیں اور خاص طور پہ ہم آپ ہی کے پرابلمز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں ناظرین جس طرح ہم سفری سہولیات کی بات کرتے ہیں ہمیشہ سے اس میں ہم مختلف وقتوں کے گزرنے کے ساتھ ہماری مختلف گورنمنٹس نے سفری سہولیات کو ہمارے لئے آسان بنایا لیکن وہ ذریعہ جس کو ہم بہت پرانے وقتوں سے استعمال کرتے چلے آ رہے تھے ریلوے کا نظام اور ریلوے وہ آج کل ہمیں جس طرح دیکھا جا رہا ہے نہ نہ وہ ٹرینیں نکل چلتی ہیں نہ اس کی سہولیات ہمیں محسر آ رہی ہیں بلکہ ریلوے سے ریلیٹر جتنی زمینیں ہیں اس پر قبضہ ہو چکا ہے اور اس پر بہت زیادہ تجاویزات یا ان کی پٹڑیوں پر یا آس پاس کی زمینوں پر لوگوں نے اپنے گھر بنانا شروع کر دیے ہیں جس کی وجہ سے نہیں سمجھا رہی کہ ریلوے کے جو سرکاری زمینیں ہیں وہ لوگوں نے قبضہ مافیا کے پاس چلی گئی ہیں اور بڑے بڑے لیز پہ اور اس طرح کی رقموں پہ وہ زمین کو دیتے ہیں اور لوگ اس سے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں آج بات کریں گے اسی پروگرام میں کہ ریلوے کی زمینوں پر قبضہ مافیا نے سرگرم ہو گئے ہیں اور اس پر قسم کی کاروائیاں خیبر پختنخواہ میں نظر آ رہی ہیں اس حوالے سے ہم نے آج پروگرام میں مدو کیا وائر ریلوے میجسٹریٹ قراطل این وزیر کو اسلام علیکم جی والیکم سلام علیکم جی والیکم سلام علیکم جی بڑی خوبصورت آپ نے تمہید باندھی بڑی پیاری ہے اور دس اس بڑی چھو کہ آگر دیکھا جائے تو سفری سہولیات جو ہیں اس میں ریلوے کا کردار بہت اہم ہے ہر ملک میں اگر آپ دیکھیں بلکہ دن بہ دن زیادہ اچھا ہوتا جا رہا ہے ہمارے ملک میں ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں اور بولٹ ٹرینز آگئی ہیں دنیا میں خیر انہی ہاؤں آپ کے پاس سو پختنخواہ بھی ہیں ایز ای میجسٹریٹ ریلوے میجسٹریٹ اور ساتھ ساتھ میاں والی اور اٹک بھی ہیں یہ مجھے بتائیں کہ ابھی تک کیا کچھ کیا ہے اور کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انپروچمنٹ کے حوالے سے میں میں کرتلین وزیر جی جو ڈیشل مجسٹریٹ ہوں ریلوے پشاور ڈیویجن کی اور سب سے پہلے جو جیسے ہی میں نے چارج سنبھالا جو کے بڑا ایشو ہے مجسٹریٹ کا جو کام ہوتا ہے انکروچمنٹ کو جو ہے وہ ختم کرنا سوپریم کورٹ کے آرڈرز بھی تھے جس طرح کے پورے پاکستان میں جو ہے یہ ایک کیمپین چل رہی تھی ایک جو ہے آپریشن چل رہا تھا کہ آپ لوگوں نے جو ہے انٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز چلانی ہے اور جو ہے جس طرح کا مافیا ہے انکروچمنٹ کا تو ان کو آپ لوگوں نے ختم کرنا ہے. یہاں پہ جو ہے انکروچمنٹ دو طرح کی ہے ایک تو ریزی ڈنشل ہے اور دوسری کمرشل ہے اس میں پھر ہمارے جو ہے انکروچمنٹ کے پارٹس ہیں ایک تیمپیری ہے перمنٹ ہے ریلی میں میں جو انکروچمنٹس ہیں وہ موسٹی جو ہیں permanent انکروچمنٹس ہیں اور وہ کمرشل بھی ہیں مطلب بہت کرونک کیسیز ہوتی ہیں یہاں پہ جو ہے تو جس طرح پورے پاکستان میں جو ہے ہماری موہم چل رہی تھی ہماری آپریشنز چل رہی تھی اسی طرح پشار میں بھی ہم نے اس کا سٹارٹ لیا جی یہ ریلوے پارٹر کو پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو مختلف قسم کے جو تجاوزات ہیں وہ نظر آ رہی ہیں لوگوں نے اپنی چھوٹے چھوٹے کاروبار لگائے ہیں خاص کر پارکنگ کے لیے کچھ ایریاز بہت زیادہ دیکھیں جی اگر اس قسم کے مافیاس کو یا اس قسم کے لیز پہ دی گئی زمینوں کو کس طرح سے آپ پھر ان کے خلاف کیسے کاروائی اصل میں اس میں ہمارے ریلوے ہیڈکوارٹر سے پالیسیز آتی ہیں جو زمینیں ہماری آپریشنل نہیں ہوتی ان پہ ٹرین نہیں چلتی ان پہ تو ویسی بھی لوگ انکروچمنٹ کرتے ہیں تو اس انکروچمنٹ سے بچنے کے لیے ہم ان کو پھر لیز میں دے دیتے ہیں جو ایریاز ہمارے جو اپریشنل نہیں ہوتے تاکہ پیسے حکومت کو آئے لوگ اس سے مفت کا فائدہ نہ اٹھائیں باقی اپنے گروچمنٹ کی بات کی تو الحمدللہ ابھی تک میری جتنے آپریشنل ہوئے ہیں اس میں چار عرب تک ہم نے پراپیٹی ڈی سی ویلیو کی ریٹریو کی ہے جس میں پانچ ہزار کمرشل مرلہ سرکار کے جو اس میں آگئی ہیں جی پانچ ہزار مرلہ کمرشل ریٹریو کر چکے ہیں جی جی لیکن اس میں جو آپ نے بھی کہا ہے کہ قبضہ شدہ جتنی میں زمین واپس ہوئی ہے اس کا ایکچول فگر کیا ہے ابھی تک کیونکہ پچھلے ستر سال میں تو نہیں ہوا ایک سال میں کیسے کر دیا آپ نے مجھے پہلے یہ بتائیں اس میں فگر کیا تو میں مطلب انکروشمنٹ جو ہے بہت زیادہ ہے کی پی میں جو ہے بہت کیونکہ یہاں پہ آپریشنل لینڈ جو ہے اتنی ہی نہیں ہے ابھی میں بتاؤں آپ کو کہ کوہار سے ٹل ٹل سے پانچ ہینار رسولیں یہ سیکشن ہمارا آپریشنل نی ہے پھر جو ہے کالا باغ سے بنو اور بنو سے لکی مرورت یہ ہمارا آپریشنل نہیں ہے ہمیں آپ کی مردان جو ہے مردان سے مردان مردان سے چار سدا اور پھر جو ہے نوشیرہ سے ڈرگئی یہ ہمارا آپریشنل نہیں ہے پشاور ٹو لندی کا ہوتا ہے یہ ہمارا آپریشنل نہیں ہے تو انکروشمنٹ کافی زیادہ ہیں لیکن ہمعا interviewed ہو جو ہوتے ہیں وہ اسکو ہمارے جو ہے آئی اسپیکٹر جو ہوتے ہیں ہمارے وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہر ایک جسٹک میں وہ ایڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کونسے نئے انکروچمنٹس ہیں کونسی پرانی ہیں کچھ میں کورڈ کی کسی چل رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ایک شیڈول جو ہے ہر منتلی ایشو ہوتے ہیں اور اسے کے مطابق پر ہم اسپیکشن لیتے ہیں لیکن ابھی تک ہمارے چار عرب تک ہم نے پراپٹی جو ہے ریٹریف کی ہے لینڈ ریلی کی ہے اس ایڈینٹیف پر جو ہے وہ چھوٹے جو کسی نے تھیلا لگایا ہوئے ہیں کسی نے خیم خانہ بدوش بھی ہیں جب سے گزیز ایسے جو وہاں پر رہتے ہیں کبھی کبھی بہت ڈیفکلڈ ہو جاتا ہے ایسا ڈیسیزن جو ہے کسی نے لیز پر جیسے بیلکی اس نے کہا کہ لی ہوئی از امین پر یہ تو پتہ چلے کی ہی لیز پر دی کس نے تھی یہ آپ نے پتہ لگایا ہے دیکھیں جی لیز میں ظاہر ہے یہ ہماری پولیسی ہے اس میںٹیفرنٹ ہماری پ ہائیرے پاکٹر لہور سے Ten verse سٹیکنگ ہوتی ہیں اس میں ہمارے پارکنگ ہوتی ہی ہے اس میں ہماری استجاب صدیتھے ہوتی 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 ہے jurisdiction ہاس منہ ہوسٹ ہاس میں ہماری تہبازاری ہوتی ہوتی ہے جو سبزی وغیرہ بیشتے ہیں زمین پر لوگ پیٹھ کے تو اس میں ہماری تعبازاری کی جو پالیسی ہے وہ ہمس تری یئرز کے دنے پر وہ آریقا ہے اس میں کامالے کے گوار پارکنگ ہے وہ بھی آرا کیا تو یہ 1997 السلام چل رہے ہیں اور شاپس کے لئے فائف ویرز ہو گیا ہے جتنی بھی شاپس یہ پارٹک ریلوے پارٹک آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ بنی ہوتی ہیں جو انکروچمنٹس ہوتی ہیں وہ بعد میں ریگولرائز ہو گئی کچھ سیکشنز ہماری آپریشنل نہیں ہے تو وہاں پہ یہ شاپس ہم نے ریگولرائز کرتی ہیں تاکہ ریلوے کو اس کا انکم آئے لیکن جو آپریشنلز ہیں وہاں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو یہ ہے لینڈ مافیا ہے ان سے ہم ان کو ریٹریف کریں ہماری آپریشنز ہوتی ہیں جو ان کے خلاف ہیں یہ جو کٹی ایش کے پاس پارکنگ جو گاہی کے لئے پارکنگ جو گاہی کے لئے یہ پرائیٹ ہے؟ جی 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 وہ بے کلی ہے وہ ریلوے نے دی ہے وہ لیس کے لئے پانچ سال کے لئے جی کیونکہ وہ کٹی ایش کے جتنی بھی مریض آتے ہیں وہاں پہ تو وہ پارکنگ جو ہے ادھر پیچھے ان کے لئے ہم نے اسی لئے پروائیڈ کیا ہے تاکہ وہ ان کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں اور کیونکہ اس پر ریل تو جاتی نہیں ہے جی ابھی تک فانکشنر نہیں ہے ٹوریزم والوں نے بڑا خوبصورت دعوا کیا تھا کہ ہم اس پر ریل چلائیں گے سفاری ٹرین کی سی زمانے میں شروعی میں خوش ہو گیا میں نے اتوار کے ٹکٹ لیا اسی دن بند ہو گئی اس دن چلی نہیں وہ میرے ٹکٹ کے پیسے بھی ابھی تک حافظ نہیں کیا لنڈی کوتل کا دوہزار ساتھ میں وہ بند ہو گیا تھا لیکن ابھی ہماری سپر انٹینڈنٹ ناصر خلیلی صاحب جو ہے ڈیویشنر سپر انٹینڈنٹ تو وہ اس چیز میں بڑے جو ہے ایکٹیو ہیں اور انہوں نے ابھی جو ہے فیسیبلیٹی ریپورٹ اور جو کاسٹ اسٹی میٹس ہے لنڈی کوتل تک جو ہمارا ٹرین جائے گا وہ انہوں نے بنا بھی دی ہیں اور ہیڈکوارٹر بھی جوا بھی دی ہیں تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جتنے بھی آپریشنل نہیں ہیں ہماری سیکشن جو کہ فنکشنل نہیں ہیں ان کو ہم فنکشنل بنائے بنائے تاکہ ٹوریزم کے بھی ہمارے لیے جو ہے ایکسیسیبلیٹی ہو اس کے لئے اتنی جو آپ نے زمینہ و کتنی زمینے آپ نے کچھ لیس پہ دیو ہیں کچھ سے فائدہ ریلوے کو مل رہا ہے محکمے کو تو وہ ریلوے کہاں لگا رہا ہے اس فائدے کو اپنے ریلوے کی جو سرویسز ہیں یا ریلوے کی جو اپنے جن جہاں پہ فنکشنل ہے وہاں پہ بھی ریلوے کی کار کر دے گی کچھ اس طرح سے مطمئن نظر نہیں آ رہی اتمنان بخش نہیں ہے کہ لوگوں کو سفری سہولیت صحیح سے محسر آ رہی ہے دیکھیں جی ابھی آپ نے جو یہ کوششن کیا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا مین لائن ون جو ہے ابھی کراچی سے پشاور تک اس کی اپگریڈیشن ہو رہی ہے اور ہمارے جو منسٹر صاحب ہے فیڈرل منسٹر ہمارے شیخ رشید صاحب وہ گئے تھے چھائنا اور انہوں نے وہاں پہ جو ہے ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے تو سون ہمارا اس پہ بھی کام شروع ہوگا اپریل میں جو ہے ان کا یہ اپگریڈیشن کا کام ہوئے تھا تو یہ جو مین لائن ون ہے کراچی سے پشاور تک انشاءاللہ یہ جلدی جو ہے پنکشنل ہوگا اور اس میں کوئی بھی لیول کروسنگ نہیں ہوگی اور انشاءاللہ اس کا سفر بھی کم ہو جائے گا تو یہ ہماری جو ہے نیو انیشیٹیوز ہم لے ہیں اور اس پہ کافی عربوں کے پیسے لگے تو ہم جو پیسے جو ہمارا جتنا بھی ہم ریلوے کے لیے جو ہے لہے ریلوے پیسے ہوتے ہیں تو وہ ریلوے پیسے ہوتے ہیں لیکن ریلوے بہت بڑا دپارمنٹ ہے صحیح بات ہے لیکن وزیر صاحب کے جتنے بھی دعوے ہیں مجھے تو ابھی تک ایسی لگے ہیں جیسے چانا گئے وہ لیکن کون سی ریلوے بھی شروع ہو جائے گا لیکن تین چار سال میں اس پہ کام شروع ہو جائے گا ابھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ دیکھیں اگر اومت رہی تو دیکھیں آپ لیول کروسنگ دیکھیں ابھی ہماری جتنی بھی ٹرینز ہیں لیول کروسنگ کرتے ہیں کتنی لوگ جو ہیں اس سے چان باہک ہو جاتے ہیں کتنی لوگ اس کی نیچا آجاتے ہیں اس کی سفری سہولیات ہمیں نظر نہیں آرہی ہیں اس کے علاوہ لوگوں نے کراچی سے پشاور تک کا جو فاصلہ سفر تہہ کرتے ہیں وہ بسس کے تھروں آج کل زیادہ ہوتا ہے جہاز وغیرہ کے تھروں تو ریلوے تو بلکل مرتے ہوئے ہمیں یہ محکمہ نظر آرہا ہے مجھے لگ رہا ہے جو جتنا فائدہ مل رہا ہے یہ ریلوے کے محکمے کے جو ارکان ہیں ان کے جیبوں میں نظر آرہا ہے ایسے کوئی بات نہیں ہے دیکھیں ہم تو تنخہ کے علاوہ بھی دیکھیں بینگا ریلوے مجیسٹیٹ میں یہی کہوں گی کہ میرے جو جوب ڈسکرپشن ہے میرا جو کام ہے الحمدللہ اس میں لوگوں کو بھی امپرومنٹ نظر آتی ہوگی اور میرے جو ہمارا پشاور ڈیویجن کراچی کے بعد جو ہمارا ٹاپ پہ جا رہا ہے تو امپرومنٹ ہمارے سیکشن میں نظر آرہی ہے باقی پورے پاکستان پہ میں کمنٹ اس لی نہیں کر سکتی کیونکہ میں صرف کے پی کی مجیسٹیٹ ایسے چلیں کے پی کی بات کرتے ہیں اور یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت آ رہے وہ کینٹ کی بات کرتے ہیں اور کینٹ ایریا میں اگر سب سے بڑا مسئلہ آ رہے تو وہ صدر کی جو مین روڈ ہے ایک دن آپ نے ایک طرف سے ونوے لگا دی دوسرے دن آپ آئیں آپ نے کہا نہیں دوسری طرف سے ونوے شروع ہو جائے اور جو وہ ونوے شروع ہوئی ہے اس کی وجہ سے بہت سے دکاندار جو ہیں وہ کہنے کہ ہمارا تو کاروبار تھپ ہو گیا دیکھیں جی اس کو ونوے کا بنانے کا جو ہے ہمارا مقصد جو تھا جو ہمارے کانٹورمنٹ بورڈ کا ڈیسیزن ہے یہ بھی جو ہے ہماری جو ہائے رب سے ہیں ان کے کہنے پہ ہی کہا گیا ہے ان کی ڈائریکشنز بے لیکن یہ جو ہے بزنس کمیونٹی جو سفر ہو رہی ہے تو ابھی انہوں نے یہ ٹیکل کیا ہے یہ میٹر ہمارے دپارٹمنٹ کے ساتھ تو انشاءاللہ ہماری یہی امید ہے کہ کوئی فروٹفول اس کا ریزرٹ نکل آئے اور لوگوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں اچھا بچے یہ بتائیں ایک دن آپ نے ادھر سے ٹرافک چلا دی دوسری دن ادھر یہ کیا ہوا اصل میں ان کا جو یہ کانٹورمنٹ بورڈ کے جو اپنے ان کے رولز ہیں اپنے ہائرس ہیں تو وہ خود ان کے ڈیسیزن یہ ونوے کا ہے یا جو بھی ہیں ہماری اسٹیشن کمانڈر صاحب کے ہیں ایک چولی ہم نے اس بزار میں سے جو ہے جتنا بھی رش ہے جتنا بھی ٹرافک ہے اس کو ہم نے کم کرنا تھا تو اس کے لئے یہ ایک مناسب ڈیسیزن تھا تو پھر پارکنگ کیوں رکھی ہے آپ نے کانٹ ایریا میں دکانوں کے سامنے کہیں پہ بھی آپ گاڑی کھڑی کر دیں وہاں پہ آجاتے ہیں نہیں پارکنگ تھی ہماری جو اپنی کانٹورمنٹ بورڈ کی لینڈ ہے اس پہ جو ہے کانٹ بورڈ جو ہے کانٹورمنٹ ایگزیکٹیو آفیسر اس پہ پارکنگ کروا سکتے ہیں لیکن چونکہ میں نے آپ دوبارے سے بتایا کہ لوگوں کو فیسیلیٹ کرنا ہمارا کام ہے تو وہ پھر بعد میں ختم بھی ہو گئی پارکنگ جو ہے کچھ سپیسیفک سپورٹ پہ ہم نے چھوڑ دی ہے باقی پارکنگ جو ہے سڑک کے کنارے بھی گیا کچھ کچھ ابھی ہے لیکن وہ بھی ہماری کانٹورمنٹ بورڈ کی طرف سے دیکھیں گے گیا ہے کچھ بھی گیا ہے کیونکہ کچھ بھی گیا ہے کچھ بھی کچھ بھی گیا ہے سو سال کا ہے پچاس سال گیا ہے کیونکہ ہر دوسرے سال جو ہر دوسرے سال ان کا رینیو ہوتا ہے بدین کریز تو اس پہ میں اس لیے کامنٹ نہیں کرنا چاہتی اس پہ میں بیٹھیں کنٹورمنٹ بورڈ کا اور ہمارے ہائر اپس کا لیکن آپ نے جتنی تجاویزات تھیے سڑکل رای ان کے تو آپ ہیں ایکزیکلی انکروچمنٹ پہ بات کرتے ہیں چھوڑ دیں یہ اب میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کسی راستے میں بادام بیشنے والے کو اٹھائیں لیکن ڈیفنیٹلی تکلیف ہوتی ہے سپیشل ہماری فیمیل کو اور بچوں کو وہ چل پھر نہیں سکتے ہیں اور جو سب سے بھی سینئر سیٹیزنز ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو آپ نے کبھی ابھی ریسنٹی چکر لگایا ہے کنٹونمنٹ کا صدر کا چکر لگایا ہے آپ نے گورا بازاریا کیا کیا ہوگا مطلب یہ تو آپ اٹھوا دیتے ہیں ساروں کو پھر آکے بیٹھ جاتے ہیں میں اس پہ آپ کو بتا دوں کہ دیز آر کال تیمپریٹی انکروچمنٹس اور یہ شاک کیپرز جو ہوتے ہیں ان کے اپنے اسوسییشن ہوتے ہیں یونین ہوتے ہیں تو یونین والی جو ہیں ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں یا ان کی جو بھی سیکرٹیز ہیں وہ بلکل زیرو ان کی کوپریشن ہے کوئی کوپریشن نہیں کرتے وہ الیکشن لڑتے ہیں ادھر سے ووٹ لے لیتے ہیں لوگوں سے اور انہی کے پیسوں سے آ کے ادھر کی بیٹھ جاتے ہیں اور انہی کے جو ہے ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں لیکن وہ جو ہے اس چیز میں پھر زیرو جو ہے اپنی پرفارمنس شو کرتے ہیں ان کی طرف سے کوئی جو ہے اس میں جو ہے ہمارے ساتھ کوئی ان کی ہلپ نہیں ہے ابھی میں ایکٹیویٹی کر رہی ہوں میں اپنا ریٹ تو کر لوں گی لوگوں کو ٹائم بینگ جو ہے میں فسیلیٹیٹ تو کر لوں گی لیکن اس پہ چیک رکھنا جو ہے وہ انہی اسوسییشن انہی پریزیڈنٹ انہی کا کام ہے یہی لوگ جو ہے آگے ہمیں فاروڈ کریں گے کہ میڈم آج جو ہے بزار میں انہی دکانوں نے جو ہے انکروچمنٹ کی تھی آپ ان پہ ایکشن لیں کیونکہ مجسٹریٹ ہر وقت تو جو ہے بزار میں نہیں گوئی سکتا وہ تو انکروچمنٹ کے خلاف ہیں وہ کیسے آپ کو آگاہ کریں گے نہیں دیکھیں جی یہ جو دکانے ہوتی ہیں یہ یہی اسوسییشن والے جو ہیں دوبارہ سے جو ہے ان کا جو آگے کا جو پورشن ہوتا ہے فرنٹ کا وہ جو ہے یہ دکانے پہ دے دیتے ہیں تو ان کو تو فائدہ ہوتا ہے وہ کیوں ان انکروچمنٹ کو جو ختم کریں گے کہنے پہ تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کا اس میں نقصان ہے تو اگر وہاں سے ہمیں تھوڑی سی جو ہے فسیلیٹیشن ملے کہ جی بزار کے جو یونین ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے اس چیز کو ختم کرنا چاہیں تو یہ تو فورا نہیں ختم ہو جائے لیکن ان کی طرف سے جو ہے ہمارے ساتھ کوپریشن زیرو ایج ریلوئی کے پاس جو آبادی بغیرہ ہوتی ہے جیسے بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے ان کو آپ نے کیسے ختم کیا ان لوگوں کو کہیں اور پہ جگہ مہیا کی گئی جو سرکاری وہاں پہ بہت سارے لوگ رہتے ہیں ہماری مائنورٹیز بھی وہاں پہ آباد تھی تو ان کے خلاف کیسے کاروائی کرتے ہیں کس قسم کی انکروچمنٹ آپ نے ختم کی ہے اب تک اصل میں ابھی تک جو ریلوئے میں میری انکروچمنٹس ہوئی ہیں ہمارا ٹارگٹ جو تھا کمرشل جتنی بھی پراپٹیز ہیں ان کو ریٹریف کرنا تھا کمرشل دیکھیں ریزیڈنشل پہ ابھی تک شیخ رشید صاحب سے ہمیں کوئی ایسی ڈائریکشنز نہیں ملی سپریم کورٹ نے انکروچمنٹ کا کار ہے لیکن ہم نے پرائیارٹی میں ہم نے کمرشل پراپٹیز کو رکھا ہے ریزیڈنشل کو ہم نے سیکنڈ فیز میں رکھا ہے کیونکہ اس میں ریزیڈنشل میں ہمیں ان کے لیے ریپلیسمنٹ کرنی پڑتی ہے وہ تھوڑے ہماری لیے پر سیچویشن تھوڑا مسئلہ بن جاتا ہے لیکن سٹارٹ میں ہم نے کمرشل پہ جو ہے ہم نے ایکشن لیا ہے اور کمرشل میں ہماری زیرو ٹالرنس ہے تو یہ اشنغری میں جو اتنی زیادہ دکانے بنی ہوئی ہیں جی وہ لنڈا ہے پہلے جی بالکل اس کے ساتھ ہی بالکل اور اس کے بعد پھر آپ جائیں تو تقریبا کوئی کتنی فیٹ تک ہوتا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہمارا ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارا سینٹرل ٹریک جو ہوتا ہے اسے ڈیپینڈ کرتا ہے دونوں سائٹ پہ تو یہ مطابق ہم چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ تک ڈیفنیٹلی لگتا ہے کہ یہ خطرناک زون میں ہے اشنغری کو اگر آپ دیکھیں جی بلکل اگر آپ دیکھیں جی بلکل چلو میں آپ کے بات کریں جی بلکل جی اصل میں ابھی یہاں پہ چھے سو سات سو تک دکانے جو ہم نے لیس کی تھی اور اس کے بعد جب لیس ایگریمنٹ ان کا ایکسپائر ہو گیا تو ہم نے ان کو دوبارہ جو ہے آکشن کرنا تھا لیکن وہ لوگ جو ہے کوٹ چلے گئے کوٹ کیس لے گئے اور پھر جو ہے اس پہ ہم نے آکشن کرنا تھا انکریز کرنا تھا وہ اس کے لئے ریڈی نہیں تھے تو وہ دکانے انہوں نے انکروچمنٹ میں کر دی ہے ابھی وہاں سے جو ہے ٹرین بھی فنکشنل ہے اور وہ دکانے جو ہے ٹریک کے بلکل قریب ہیں اس سے ہو سکتا ہے ڈیریلمنٹ ہو سکتی جس سے بہت بڑا نقصان ہوگا اس لئے یہ دکانے جو ہے ابھی کوٹ نے جیسے ہی فیصلہ آیا ہمارے ریلوے کے حق میں تو ہم نے وہ دکانے سیل کر دی ہیں اور کیس ہم نے جو ہے وید کمنٹس جو ہے وید پروپوزل ہم نے ہیڈکوارٹر بھیجوا دیا ہے کہ اس جگہ کا ہم نے کرنا کیا ہے تو ابھی وہاں سے ڈیسیجن آئے گا اگر انہوں نے ڈیمولش کر ڈیسیجن دیا ٹھیک ہو گیا وہاں سے انکروشمنٹ ساری ہو گئی ہے کہ نہیں بھی رہتی ہے وہاں پہ اصل میں وہاں پہ جو ہے ہماری کافی ساری جو ہے مارکیٹس ہیں اور مارکیٹس اندر جو ہے ہزاروں کی شاپس ہیں ابھی یہاں پہ جو ہے چھے سو تک جو ہے میں نے لاسٹ مند دکانے سیل کی ہیں ان کا بھی یہ ایشو تھا کہ انہوں نے جو ہے لیز ایگریمنٹ میں ان کو دکانی ملی تھی اور جب وہ لیز ایکسپائر ہو جاتا ہے تو لوگ آکشن کے لیے تیار نہیں ہوتے کیونکہ انہوں نے دکانی سب لٹ کی ہوتی ہیں تو تیار ہوتے نہیں ہیں ریلوے کو بھی وہ پیسے نہیں دیتے ہیں تو جب ہم آکشنز کرتے ہیں وہ ڈاریک جو ہے ہمارے کورٹ کا ایک ان کو ایکسس مل جاتا ہے اور کورٹ میں جا کے وہ سٹے لے آتے ہیں صحیح تو ہمارے جو ہے ان کے کورٹ کے ساتھ کیسز چلتے رہتے ہیں تو الحمدللہ ابھی تو کورٹ بھی ہمیں بڑا فسیلیٹیٹ کر رہی ہیں وہ جنون فیکٹ کو دیکھ کے ہمارے ڈیسیزن دے رہی ہیں ریلوے کے حق میں تو ابھی جو آپ نے دلزاک روڈ کی بات کی اس میں ہم نے آٹھ سو تک کی دکانیں ہم نے سیل کی ہیں آٹھ سو دکانیں آپ نے سیل کر دی اور اور بھی رہتی ہیں آج جو ہے صبح کے وقت میں نے جو کروائی کی ہے ایک اور فیصلہ ہمارے ریلوے کے حق میں اس میں چودہ دکانیں ہم نے اور سیل کی ہیں اور بھی رہتی ہیں اس کے علاوہ کافی ساری رہتی ہیں پندرہ سو 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 تک دکانیں ہیں جو میرا اسٹیمیٹ ہے جی چھوٹی 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 دکانیں بنای ہیں چھوٹی بھی ہیں لیکن بڑے مارکیٹ بھی ہیں اگر آپ دیکھیں دلزاک روڈ میں ٹریک کے ساتھ چھو آپ دیکھیں تو کافی ساری دکانیں ہیں وہ انکروچمنٹس ہیں اس کے بعد تیمپریٹ انکروچمنٹس بین نے بنای ہوتی ہیں تو الحمدللہ وہ ہم نے سیل کر لی ہے تو ہم نے بھی ایک 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 دیسیزن دیں کچھ بڑے شادی ہالز ہیں مارکیز ہے یہاں پر مارکیز نہیں ہے یہاں پر مارکیز نہیں ہے بلیز کتنی ابھی تک آپ سمجھے ہیں بائنیم بتائیں کہ جو لینڈ مافیہ کے پاس ابھی بھی کچھ کچھ ریلوی زمینے ہیں وہ موجود ہیں اور جو گورنمنٹ کے پاس آگئیں کونکو سپیسیفکری بائنیم یہ آپ کا بہت مزی کا قویسچن ہے اس پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک جو میرے آپریشن ہیں مالاکنٹ جیسے ایریا میں ہارڈ ایریا میں بھی میرا آپریشن رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے میں نے آپریشن بنو میں کیے ہیں میں نے کیے ہیں لکھی مروت میں کیے ہیں بشاور میں کیے ہیں چرسدہ میں کیے ہیں مردان میں کیے ہیں کوہارٹ میں کیے ہیں اور الحمدللہ سکسیسفل آپریشنز ہیں ایسے کوئی ہم نے لائن آرڈر کا سیچویشن بھی کریئیٹ نہیں ہوا اور گورنمنٹ کی پراپٹی بھی ہم نے ریٹیو کیا ہے ابھی جو میرا سروی چل رہا ہے کہ میں نے کونسی آپریشنز پردر کرنے ہیں وہ میرا جو ہے جو ہمارے ٹریکس آپریشنل نہیں ہیں جیسے کہ ہنگو اب پاراچھنار میں ہمارا ٹریک نہیں ہے لیکن ہماری پراپٹی تو ہے تو میں پاراچھنار تک جاؤں گی اس کے بعد جو ہے میں آؤں گی ہماری جو آپریشنل پردر جو ہم کریں گے کالا باگ سے بننو اور بننو سے پر لکی مروت تو یہ میرا جو ہے ابھی تارگیٹڈ ایریاس ہے اور انشاءاللہ یہاں پر بھی میں چک کروں گی کہ کتنی انکروچمنٹ ہے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم وزیر ووالیگو اسلام جی کون ساں بات کر رہے ہیں کہاں سے میں سے بلال بات کر رہا ہوں پشاور سے جی بلال بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ میں سے یہ مرم پورتل وزیر مرم پورتل وزیر میں سے کچھ مطلب ایک بات کرنا چاہوں گا انہوں نے کچھ دن پہلے جو ہماری صدر میں اور خاص کر LRH میں ان جگہوں پہ انہوں نے یہ پارکنگ مارکے کے خلاب مطلب ایکشن لیا تھا کہ مطلب آپ لوگ اور چارجنگ کر دیں لوگوں کو ٹھیک ہے لیکن ابھی جو ہی مطلب ایک دو دن تو وہ لوگ ٹھیک تھے کہ میرم نے مرم کو یہ بھی آرڈر دیا تھا کہ آپ یہاں پہ مطلب بینر بھی لگائیں گے کہ مطلب آپ نے اتنی دیفیس لینی ہے وہ بھی نہیں لگے اور اس کے باوجود بھی وہ لوگ ابھی سٹل دوبارہ مطلب اور چارجنگ کر رہے ہیں مطلب میں مہم سے یہی کہانا چاہوں گا کہ اگر ہو سکے تو مطلب آپ اس چیز کو مطلب اپنے نظر میں رکھی گا تینکیو بلال بھائی اچھے یہ کافی بڑا پرابلم ہے ابھی ہم نے انکروشمنٹ کے حوالے سے بھی یہی بات کی کہ آپ جا کے انکروشمنٹ سارے ہٹا دیتے دوبارہ جب ایک ہفتے بعد دیکھتے ہیں تو وہی دکاروں کے سامنے چالیس پچاس ہزار پہ انہوں نے ایک شوکیس سا ہوتا ہے وہ قرائے پہ دیا ہوتا ہے and same goes for parking areas جو انہوں نے بات کی تو یہ تو نا ٹھیک ہونے والا سلسلہ ہے اسی طرح جاری LRH پہ انہوں نے کہا اور صدر میں زیادہ چارج کر رہے تھے دیکھیں جی ٹھیک ہونے والا سلسلہ ہے ایسی بات نہیں ہے کہ impossible ہے کیونکہ ہمارا کانٹریکٹر ایک ہی ہے اگر زیادہ کانٹریکٹر ہوتے پھر تو ہمیں ڈیل کرنا مشکل ہوتا تھا اور ان کو پکڑنا بھی مشکل تھا ابھی کانٹریکٹر ایک ہے تو ان کا میں نے جو ہے کمپلینٹ میں نے نوٹ کر لی ہے اور انشاءاللہ صبح ہی سے میری سپرویزن شروع ہو جائے گی اور میں اپنے بندے بھی لگا دوں کہ جو ریٹ ہمارا بورڈ میں جو ہے پروف ہوئے اس سے جو ہے یہ زیادہ کیسے پیسے لیا ہے ایسی کتنا ریٹ ہے ہمیں پتہ چلی تھا کہ ہم کہہ سکے کہ ہم میں ہم کے ساتھ بے آسل میں ابھی کہہ س dáز襟 کی جانے آپ کا قائ Thanks ضرف ہمارے جو دس پندرہ اور بیس تک یہ ڈیفرنٹ جو ہے اب پھر واپس آتے ہیں میں آپ کے ساتھ ڈیلENCE موسیقی ناظرین پبلک فورم پروگرام میں آج بات چل رہی ہے ریلوے سے ریلوے سے جتنی لینڈ مافیا ہے اور جتنا قبضہ ریلوے کی زمینوں پر کیا گیا اور آج اب تک کتنا ان زمینوں کو حاصل کیا گیا ہے دوبارہ سے اور وہ ریلوے کے لئے فنکشنل کر دیا گیا ہے ریلوے سے اور اسی زمینوں کے حوالے سے اگر لینڈ مافیا سے قبضہ لینا اتنا ہی آپ کے لئے آسان تھا تو اب تک کہ جو اتنا نقصان ریلوے اٹھا چکی ہے تو جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہزاروں مرلہ زمینیں آپ نے بڑی آسانی سے جدر جدر آپ آپریشن کر رہی ہیں آپ کو بغیر کسی قسم کے مشکلات لینڈ مافیا کی طرف سے نہیں آ رہی ہیں اصل میں پہلا قویسچن تو یہ ہے کہ ہر ایک ریلوے جو ڈیویزن ہوتا ہے ان کے پاس مجسٹریٹ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے مجسٹریٹ کا اپنا ایک ٹاسک ہوتا ہے کہ وہ انکروچمنٹس کو ختم کرے لوگوں سے لینڈ ریٹریف کرے جو یہ مافیا ہوتے ہیں یہاں پہ ریلوے میں بدقسمت اسے آٹھ سال سے کوئی مجسٹریٹ نہیں تھا تو جب آپ کا مجسٹریٹ ہی نہ ہو ایک ڈیپارٹمنٹ میں تو ظاہر انکروچمنٹس بڑھتی ہیں اور پیچھے سے آپ کا ہر ایک افسر کا اپنے ایک ٹاسک ہوتا ہے جب وہ ٹاسک اس کا مجسٹریٹ ہی نہ ہو اس کا افسر ہی نہ ہو تو وہ جو ہے پینڈنسی میں چلا جاتا ہے میں بھی کال لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم جی جی علیکم السلام جی کون سا بات کر رہے ہیں کہاں سے سر مجھے میڈم سے بات کرنی ہے میں وٹسپروٹ سے بات کر رہا ہوں نام کیا ہے جناب آپ کا میرا نام سر جنید ہے جی جنید بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ سر میں تو پہلے میڈم کا بہت بڑا فین ہوں اچھا جس طرح کی سے اس نے جی انٹی انکروسنٹ کا مشن اس نے ابھی جاری کیا ہے الحمدللہ پورے پشاور میں اس طرح کوئی نہیں آئے گا مجھے ایک ہی نے اور پوری بیرکریسی میں میں کو اپریشیائٹ کرتا ہوں میں اس کا بہت بڑا فین اور سر میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ورسو کروڑ میں قبضہ مابیاں بہت زیادہ ہیں اچھا تو ابھی پرسوئی ایک میں نے اپنے جو انا کمپلینٹ بھی کہتا پرمی نیسٹ اور سیڈن پورٹل پر اپلیکیشن پر لیکن کوئی مجھے ابھی سر کوئی پولٹو رسپونس ہیں میں میں کوئی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے لئے بھی کوئی سکٹ لے لے اس قبضہ مابیاں کیلئے تو ورسک روڑ پر آج کل پھو جا رہے تھا اوکی جی بلکل ٹھیک ہے اور میں بیورٹس کو کہنا چاہوں گا اگر آپ اردو میں نہیں بات کر سکتے تو آپ پشتو میں بھی کال کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے تا سپورتوں کے کال کولیشی کا تاثر اردو نے شہی ہوئے لے اوکی بکوز کے پی کی بات ہو رہی ہے پشاور کی بات ہو رہی ہے تو ورسک روڑ کا تو میں بتا دوں کہ میں terus کل پر آج کل پر آج کالیشی لے اور کل پر آج کل پر آج کالیشی کل پر آج کالیش روڑ کے پاس ورسک روڑ میں نے میری بازیاں لیکن دسترک عیلسٹریکشن میں جو آپ کا ایک باہت کامپیٹن ہیں میں آپ کی کمپلینٹ ان کو فاروڈ کر دیتیوں انشاءاللہ اس پر ایکشن لے لیا جائے گا آپ لوگ آپ کے فین بھی بان گئے ہیں دیکھے جی کہ پولیتین بیگ کے خلاف بھی آپ کے کاروائیاں چلے ہیں اس کے لئے سے کافی لوگوں کو میرے خیال میں ہاں ماحول کی صفائی کے حوالے سے بھی آپ کا ایکشن ہے وہ اچھا لگ رہا ہوگا الحمدللہ دیکھیں پولیتین بیگز جس طرح پورے پاکستان میں یہ جو ہے کہ ایک کیمپین چل رہی ہے کہ آپ پاکستان کو جو ہے انوارمنٹ فرینلی بیگز آپ پروائیڈ کرو اور لوگوں میں جو ہے یا ویڈنس پیدا کرو کہ پولیتین بیگ کا استعمال نہ صرف انوارمنٹ کے لیے جو ہے بہت ہی جو ہے دینجرس ہے اس کے علاوہ جو ہے اس میں جو کیمیکلز یوز ہوتے ہیں ہمارے ایکویٹک جو ہے ہمارے جتنے بھی جو ہے سی لائف کی جو ہمارے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی سی لائف کے لیے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہے ہماری جتنی بھی گاربیج جو ہے وہ جمع ہوتا ہے اس میں یہی پلاسٹک استعمال ہوتا ہے اور یہ کئی صدیوں تک جو ہے یہ اس میں پڑا رہتا ہے دیگریڈیبل نہیں ہے تو ابھی ہم ایویرنس دے رہے ہیں لوگوں میں یہی کہ بائیو دیگریڈیبل بیکز آپ استعمال کرو آپ کپڑے کا جو ہے تیلہ استعمال کرو تاکہ ہم اس جو ہے پلاسٹک بیکز سے ہماری جان چھوٹے اور پاکستان کو ہم خوبصورت اور صاف بنائے ہمارے جتنی بھی ہمارے نکاز کا سسٹم ہے انہی کی وجہ سے جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ڈیگریڈیبل ہے نہیں صدیوں تک پڑے رہتے ہیں پانی کا جو ہے بہاو ان کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے کیسے روک رہے ہیں آپ لوگ کو بتائیں ذرا ہمیں دیکھیں جی یہ طریقہ کیا استعمال کرو ہاں فوریسٹری وائل لائف اور انوارمنٹ دپارٹمنٹ کی طرف سے ہمیں ڈائریکشنز ایشو ہوئی تھی ہمارے سٹیشن کمانڈر صاحب کی بھی یہ آرڈرز ہیں کہ آپ جو ہے کنٹولمنٹ بورڈ کا جو ایریا ہے ان کو آپ پولیتین فری بنائیں پولیتین بیگ جو ہے ان کو ختم کریں ہمارے دیلی بیسز کا ایریا ہے وہ ایشو ہوتا ہے اس میں جو ہے ہم نے جو ہے ساری ایریا سپی فائی کی ہے کہ آج آج جو ہم نے ہے ہول سیلر جو ہے جتنی شاپس ہیں اور ریٹیلر کے پاتھ جتنی بھی یہ بیگ ہیں ہم نے اس کی چیکنگ کرنی ہے اس کے ساتھ ہی انوارمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ہمیں ایک ڈیوائس جو ہے ہمیں پروائیٹ کیا ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے جس پیپر شیٹ جو ہوتا ہے اس کے ہم تکنیس چیک کرتے ہیں 50 میکرونز تک اگر اس کی تکنیس ہے تو وہ الاو ہے وہ بائیو ڈیگریڈیبل بیگز ہیں اگر وہ اس سے کم آرہا ہے تو بھی ہم اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں مطلب اس میں بھی کچھ خاص قسم کے بیگز ہیں جو ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ضائع ہو جاتے ہیں اور کچھ جو ہے جن کی موٹائی زیادہ ہوتی وہ نہیں وقت کے ساتھ دیکھیں جی موٹائی ہماری 50 میکرونز تک رکھی گئی ہے اگر اس سے آپ کا کم ہوگا تو وہ مقدار وہ پورا نہیں کرے گا جو ڈیگریڈیبل ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں بیگز پہ موسٹی جو ہے لوگوز لگی ہوتی ہیں ڈی ٹو ڈیو کی لیکن ابھی لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ خود بزنس کلاس جو ہے خود فائدے کے لیے جو ہے وہ فیک سٹیمپ لگا رہے ہیں ابھی لوگوں میں یہ جو ہے اوینس بھی بڑھانی ہے پہلے تو ہم ریٹس کرتے تھے پولی تین کا بیگ تو آپ کو جو ہے اپیرنٹلی پتہ چل جائے گا کہ یہ پولی تین کا جو ہے بیگ ہے پلاسٹک بیگ ہے تو ہم لے لیتے تھے ابھی اس میں جو ہے لوگوں نے ڈی ٹو ڈیو کے سٹیمپ لگانا شروع کر دی ہیں تو وہ فیک ہیں اور فیک چیز کو ابھی ہم نے جج کرنے کے لیے ہم نے وہ ڈیوائیس اپنے ساتھ ہم لے کے جاتے ہیں انوارمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ بھی ریٹس کرتے ہیں اور اسی ڈیوائیس سے ہم ٹکنیس چیک کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو ایچھا میں مجھے ایک بات بتائیے گا یہ ایک بڑا سادہ سا سوال ہے ایک سادے سے انسان کا بلکی اس میں ہی سوچ رہا تھا کہ فر اگزیمپل ایک فیمیل ہے کے پی میں وہ ریٹ کرنے جا رہی ہیں کہیں پہ طریقہ کیا ہوتا ہے ذرا بتائیں ہمیں ریٹ کا طریقہ آپ کا کیا ہوتا ہے میں خود جاننا چاہتا ہوں اور ایک لیمین بھی جاننا چاہے گا کہ کیسے ریٹ آپ کرتے ہیں مطلب کوئی سو پولیس والے لے کر جاتی ہیں ساتھ میں کوئی ایکسکیویٹر لے کر جاتی ہیں کیا کیسے ہوتا ہے ریٹ اصل میں ہمارا ہر ایک ریٹ کا جو ہے طریقہ کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اگر میں صدر بزار میں ریٹ کر رہی ہوں تو میں لوگوں کو دیکھ کے بزار کی نویت کو دیکھ کے وہاں پہ فیمیل موجود ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں بوڑے ہوتے ہیں معذور ہوتے ہیں تو اسی نویت سے میں اپنا سٹاف لے کے جاتی ہوں ایک ریڈر ہوتا ہے میں ایک میرا گارڈ ہو جاتا ہے تو چیکنگ ہم اسی طرح کرتے ہیں زیادہ ہم مطلب یہ کوئی اتنا بڑا آپ کا ایشو نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے فورسز لے کے آپ ایک بزار میں جاؤں وہاں پہ ڈیسٹربنس کریئٹ کرو اس سے ڈیسٹربنس بزار جو ہے بہت بزنس کمیونٹی خراب ہو جاتی ہیں عورتیں ڈرتی ہیں پھر ہم بات بھی نہیں کر پاتے ہیں ان کی کمپلینٹس تو کیونکہ وہ سائٹ پہ ہو جاتی ہیں کہ مطلب یہ کیا ہونے والا یہاں پہ دوسری بات آپ کی جو ہے فورسز کی جی بالکل دوسری سائٹ پہ اگر ریلوی کی انکروچمنٹ دیکھیں تو اپنی سیفٹی کے لیے میں کافی ساری پولیس لے کے جاتی ہوں ایون یہاں تک کہ اگر انکروچمنٹ بہت ہی ہائی لیول کی ہے کھرونک ہے تو اس میں ہم کمانڈوز کو بھی لے جاتے ہیں کیونکہ ان لوگوں سے پھر آپ نے جو پراپٹی ریٹریو کرنی ہوتی ہے اپنے گورنمنٹ آ سکتی ہے لیکن الحمدللہ بھی تک آئی نہیں ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہمیں پھر فورس کی اور اپنی سیکیورٹی بینگ او فیمل مجھے ضرورت ہوتی ہے تاکہ گورنمنٹ کو بھی اس چیز کا نقصان نہ ہو اور مجھے بھی نقصان اٹک اور میاوالی ابھی تک آپ گئی ہیں دی میاوالی میں میری کافی ریکوری رہی آؤٹسٹیننگ کے حوالے سے میں بتا دوں کہ جتنی بھی شاپس ہم نے اٹک میاوالی کندیا میں ہم نے لیس پہ دی ہوئی ہیں وہاں سے ریکوری کے لیے میں جاتی ہوں اور ابھی تک آٹھ مہینوں میں میں نے پندرہ کروڑ تک ریکوری کیے لیکن ایک چیز ہے جو اچھا کام ہے اس کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے اور شی اس بین دوئنگ اگری جوب لیکن جیسے انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا بہت اچھا آپ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ رہائشی جو علاقے ہیں جو انکروچمنٹ میں آتے ہیں ان کو آپ نے نہیں چھیڑا ابھی تک خیر اینی ہاو میرے پاس کوئی ایسی وہ جیسے کہتے ہیں کہ ٹھوس ثبوت تو میرے پاس نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جن کو آپ نے ہٹایا ہے ان گھروں کو ان کو آپ نے ہٹانے سے پہلے صرف نوٹس دیا ہے اور نوٹس جب دیتے ہیں تو کتنا عرصہ پہلے دیتے ہیں دیکھیں نوٹس ہم گھر کا مجھے جتنا اندازہ ہے میں نے کوہارٹ میں ایک کوارٹر خالی کر آیا تھا اور اس کو ڈیمولش میں نے کیا تھا اس کا مجھے گر ہے ساتھ دین کا مجھے گیا ہے کسی گھر سے کسی لوگوں کو نکالا ان کو انکو سبسیچیوٹ دینا اور پھر وہاں پہ آپ پہنے پیان کرنا ہے یہ بہت ہی آپ نے پرانی کرنا ہے سات دین کا مجھے گیا ہے سات دین کا مجھے گیا ہے اور اس طرح کو ڈیمولش میں سات دین میں کسی اپنے گھر شفت کریں دکان تو کسی اپنے گھر شفت کر ستے ہیں دکان تو دیفنیٹلی مالدار ہوتے ہیں وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں گھر کی بات کر رہا ہوں ابھی تک ہے نہیں لیکن نوٹس ہم ساتھ سے زیادہ دن ہم کرنے چودہ دن تک میکسیمم حقار دیتے ہیں اگر بہت مجبوری ہے اس دکاندار نے وہاں دکان لگائی ہوتی ہے تو وہ اس نے پہلے کس سے بات کر کے وہاں پہ دکان لگائی ہوتی ہے اتنی آٹھ سو نو سو دکانیں جو آپ کہہ رہے ہیں سیل کر چکے وہ پہلے کس سے اجازت لیز پہ لئی تھی ہاں یہ تو لیز میں ملتی ہے لیز ختم ہوگی ان کی لیز ختم ہو جاتی ہے یہ دلزاگ روڈ پہ جو آپ نے کہی ان کی بھی لیز ختم ہوگی اچھا یہ لیز پہ لئی تھی ان کو بتایا گیا تھا کہ لیز ختم ہو رہی ہے اس کی اگزیکٹلی ان کے پاس نوٹس جاتا ہے کہ آپ کی لیز ختم ہوگی آپ ریکاوری کا جو یہ ماؤنٹ ہے کتنے آٹسٹینڈنگ ہیں ان کو آپ جمع کریں پھر آپ پہ کسی قسم کا جرمانہ لگاتی ہیں یا بس ہٹا دیتی ہیں ان کو نہیں ہٹانا اس طرح نہیں ہوتا دیکھیں اگر ان کا لیز ایگریمنٹ ان کا ایکسپائر ہو چکا ہے تو ہمیں پھر فردر ڈائریکشنز ملتے ہیں کہ آپ ان کو ویکیٹ کرائیں ان سے خالی کرائیں ان سے قبضہ لیں تو جب ہم قبضہ لینے جاتے ہیں تو ان کے پاس کوٹکسٹے آ جاتی ہے تو پھر یہ جو ہے ریلوے کی اور کوٹس کی اور وہ فائدہ لے رہے ہوتے اس چیز کا اچھا ابھی ابھی جو ایک دیفنیٹلی سوال اسی حوالے سے ہے کہ جتنے بھی آپ نے ابھی تک انکروچمنٹ کی ہیں کیا فائنل اس میں decision آ چکا ہے کسی ایک انکروچمنٹ میں کہ ہاں ریلوے کی ہے and that's it یا ابھی تک stay جو لوگوں نے لیا ہوئے سب پہ stay تو نہیں ہے دیکھیں جی فائنل فیصلے آ چکے ہیں جی بالکل میں آپ کو بتاؤں کمرشل جتنی بھی properties ہیں لوگوں کے لئے جو بہت easy access ہوتا ہے وہ کوٹ ہوتا ہے اب کمرشل ایک بندے سے اگر آپ plaza لے رہے ہو shops لے رہے ہو اور وہ property آپ retrieve کر رہے ہو تو اس کے بعد جو ہے سب سے بڑا جو ان کے benefit ہے وہ کوٹ ہے تو کوٹ سے وہ stay لے آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کوٹ جو ہے with pace of time ہمارے lawyers جو ہے اس کیس کو contest کرتے ہیں اور جب وہ facts سامنے آتی ہیں judge کے سامنے آتی ہیں اور وہ ان کے points دیکھ لیتے ہیں تو اسی کے مطابق جب ڈیسیشن آتا ہے تو الحمدللہ ریلوی کے حق میں بہت سارے فیصلے آئے ہیں اور کورٹ فیصلہ خود لینٹی کر رہی ہوتی ہے یعنی کسی 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 کی وجہ سے کوئی بات نہیں ہے وہ تو جج کا اپنا جج کا اپنا اپنا بات کر رہی ہیں ان کا اپنا کام ہے اور اس پہ میں اس پہ کومنٹ کیونکہ کیونکہ یعنی زیادہ سٹے سے وہ فائدہ رہے ہوتے ہیں سٹے دیکھے ہم سکس منٹ کی ہوتی ہے تیمپریری انجنکشن ہوتا ہے اسٹیترس کو منٹین رکھے ہیں وہ سکس منٹ جیسے ہی ختم ہوتے ہیں ہم بھی تیار بیٹھے ہوتے ہیں جسے ہزے ختم ہوتے ہیں ہم دارک پولیس کے ساتھ جا کے ہم وہاں کا قبضہ لیتے ہیں ہم کوئی موقع ہات سے جانے نہیں دیتے ہیں لیکن اس کے بیچ میں مطلب اگر شام تک بھی ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی جیسے کہ دکانوں کا کیسا جو ہے میں ایک ساڑے کے پارت دیکھیں. پھر مؤکہ ہوا پر اس لبائی عمز کی طرح حالی ایک سفاق کلام دیکھیں اور دیکھیں نقیق نقیق جب حلوہ لیکن موڈی کی نمید ہے لیکن لیس کے پر کسی چاہاں لیکن لیس کی تخیری خود ہوتے جاتے ہیں تو پھر تو ہمیں لینا پڑتا ہے میں پھر اس پہ آتا ہوں جی کینٹ کی پارکنگ کے حوالے سے ٹھیک ہے it was a good decision صحیح ہے لوگوں کو سہولت دینے کے لیے بٹ اس کے دوران جب یہ پارکنگ دی گئی تو کیا کوئی متبادل آلٹرنیٹیو آئیڈیا نہیں تھا آلٹرنیٹ کے یار اتنے عرصے تک یہ رہے گی اس عرصے میں ہم کوئی اور بڑی سی پارکنگ بنا لیں گے کیونکہ میں آپ کو یہ بات دوں پرسنلی جو میں کیونکہ میں اس شہر کا باسی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ محرم کے دنوں میں عید کے دنوں میں جب ٹرافک یہ سپسیفک ایریا میں بند ہو جاتی ہے نا عرباب روڈ اور گورہ بازار اور ان جگہوں پہ تو بہت سہولت ہوتی ہے بلیب بھی سپیشلی فیملز کو بچوں کو اور سینر سیٹیزنز کو بہت سہولت ہوتی ہے کیونکہ اس طرح سے وہ مسئلہ ان کو پیش نہیں آتا کہ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے بچے کو لگ گئی ہے بچے ہیں بھاگتے رہتے ہو اور نیٹن کلین بھی ہوتا ہے تو دونٹ یو ٹھنگ کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ ہو کہ یار آپ پارکنگ کہیں اور کریں اور پھر آپ صدر کی ایریا میں انٹر ہوں دیکھیں جی پارکنگ کے لیے ہمارے لٹس تو موجود ہیں جس طرح شفی مارکیٹ کا جو ہے سامنے آپ گر آپ جائیں وہ بھراوت ہے ہر وقت وہاں پہ پارکنگ ہے اس کے علاوہ ہمارے پلازاز میں جو ہے اپنے پارکنگ جو ہے ان کی بیسمنٹس ہوتے ہیں لیکن لوگ اس چیز کو ایویل نہیں کرتے لوگ جو ہے ایزی ایکسس کی طرف جاتے ہیں روڈ پہ گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں وہ ان چیزوں کو ایٹلائز نہیں کرتے آپ کی لوڈ پلازا کے پاس ہی جو ہے ساتھ میں پلازا ہے وہاں پہ آپ کی پارکنگ ہے اپوزٹ سائٹ پہ جو آپ اگر آپ دیکھیں شیراز جو ریسٹورنٹ تھا وہاں پہ پارکنگ ہے آپ کی لوگ ان کو یوٹلائز ہی نہیں کرتے ہر ایک پلازا کے ساتھ ان کا اپنا بیسمنٹ جو ہوتا ہے ایک دو تین چار پانچ پارکنگ یہ بہت کافی ہے اگر کوئی کافی اگر کوئی یوٹلائز کرے اس چیز کو تو جو نہیں کرتے ان کے خلاف پھر آپ کی کیا ہو دیکھیں جی روڈ میں ابھی رمضان کی بات انہوں نے کی یہ بہت اچھا کوئیسٹن تھا رمضان میں ہم جب افتاری کے بعد لوگ موسلی نکل آتے ہیں عید کی شاپنگ کے لیے تو میں اور ہمارے ڈی ایس پی صاحب جو ٹریفک کے ہیں وہ مل کے اور میرا اپنا ٹیم جو ہے ہم روڈ پہ جو ہے کروائیاں کرتے تھے جہاں پہ روڈ پہ جو ٹریفک جو ہے وہ جائم ہو جاتی تھی تو ہم ان کو کھولتے تھے ساتھ میں میری ڈیلی میں یہ کروائی چلتی تھی تاکہ لوگوں کو ہم فسیلیٹیٹ کر سکیں ہماری طرف سے جتنا ہم فسیلیٹیشن دینا چاہیں ہم کرتے ہیں جتنا ہمارے پاس جو ہے ہمارا اپنی جوریسڈکشن ہوتی ہے رمضان کے حوالے سے سپیشل ہم نکل آتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے ہم روڈ کھولیں اور یہ ویسے بھی سواب کا کام ہے اور ڈیوٹی بھی ہے اچھا یہ پولیتھن ویک کی طرف واپس آتے ہیں یہ بھی آپ اس کے خلاف جو گورنمنٹ نے بولا ہوا ہے کہ ماحول کو صاف کرنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے اور جتنا بھی ہمارا نکاسی کا نظام اس سے متاثر ہو رہا ہے ذرا واضح الفاظ میں بتائیں لوگ کیا پلاسٹک بیگ کا استعمال چھوڑ دیں گے اب دکانوں سے ختم ہو جائے گی پلاسٹک بیگ یا اس کے ایلٹرنیٹ کوئی دوسرا بیگ نکل ہے کیسے فیکٹریاں گھروں میں بھی ہیں چھوڑی چھوڑی فیکٹریاں بنائی ہیں یہ پلاسٹک بیگ ختم کرنا اس کے لئے سبسٹیچوٹ ہے بیو ڈگریڈ لا بیگ نک تو خواتین کے لئے olun کے باتیں گھروں میں چھوڑی find knockوں کریں ایک بس تاک جیتا ہے بہر ویسٹ ریจะ بھی باقی مجرین apert پیا اس کا بھی تو اپنے اور اس کو دل کرنے کے لئے کاری اس کو دل کریں اور آپ گھنگے صرف وہ وہ میں کہہ رہا ہوں کہ تک کہ وہ کھوڑا سکتے ہیں اور صرف اجتے ہیں کہ وہ سکتے ہیں کہ وہ سکتے ہیں کہ وہ سکتے ہیں آپ نے بیگ کی بات کی تو بیگ میں جو ہے ابھی ہمارے یہ موہم چل رہے ہیں لوگوں میں اوائرنس بھی دے رہے ہیں کہ آپ نے بیو دیگریڈی بیگ اور الحمدللہ کانٹورمنٹ بورٹ میں جس طرح ہماری ریٹس چل رہے ہیں ڈیلی بیسیس پہ اگر آپ چیک کریں ہماری پیجز کو تو آپ حیران ہو جائیں گی کہ ہم نے ابھی تک چار ہزار تک جو ہے کلو گرام تک ہم نے بیگز جو ہے کنفسکیٹ کیے ہیں اور چھ سات ہزار تک ہم نے شاپس وزٹ کی ہیں ڈیلی بیسیس پہ ہم کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہول سیل کے جتنا بزنس کر رہے ہیں وہاں سے ختم کریں کیونکہ یہی فیکٹریز ہوتی ہیں لیکن انفرچونیٹلی کنٹورمنٹ ایریا میں ایسی کوئی فیکٹری نہیں ہے کہ اس کو میں جا کے سیل کروں جسی ہے سپلائر ہتم ہو جائے اور پھر اس کے متبادل جو دوسرا بیگ آئے گا کیا وہ ان کو آسانی سے کلی فیکٹریز سے ملے گا جی جی اس پہ میں آپ کو بتا رہے ہیں انوارمنٹ ڈیپارٹمنٹ جو ہے اپنے ہول سیل کے ان کو سپلائرز کے نام بھی بتا رہے ہیں ساتھ میں جن جن لوگوں کا ہم جرمانہ کر رہے ہیں ان کو ہم ساتھ میں یہ نام بھی دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے جو ہے آپ پولیتین کی بیگ جو ہے بائیو ڈیگریڈبل بیگ یہ آپ نے یہاں سے لے کے آنے کیونکہ وہ ایکوریٹ دے ہیں کوئی فیک نہیں ہے کوئی تکنس کا مسئلہ نہیں ہے اس سے ہم نے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے بجائے کہ ہم جرمانے لگائیں اور وہ فردر ان میں اویرنیس بھی نہ ہو اور وہ اس چیز سے سفر ہوں لیکن آپ نے جو بات کی کہ وہ مہر جو لگا رہے ہیں جالی ڈی ٹو ڈی ٹو ڈی ٹو جالی مہر بھی بنا لیے جی ابھی بن چکے ہیں اس میں جالی مہر کے اور ہم کافی سارے نکال رہے ہیں ابھی اپنی ایریا سے کیسے پتہ لگے گا زرہ لوگ دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ لگے جی جالی مہر کا کیسے پتہ لگے گا کسی وہ اصل میں اس پہ جو تھکنس ہم چیک کرتے ہیں کسی بائیو ڈیگریڈبل بیگ کی وہ فیفٹی میکرونز کا ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ تھکنس جو ہے وہ ان کی پوری ہونی چاہیے اگر وہ تھکنس اس کی کم آ رہی ہے تو مطلب ہے کہ ڈیگریڈبل جو ہے اس میں میٹیریل جو ہے وہ کم یوز ہوا ہے تو وہ تھکنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس سے ذرا بھی ادھر ادھر ہو تو پھر ہم وہ مال جو ہے اٹھا لیتے ہیں کنفسکیٹ کر لیتے ہیں اچھا یہ جو آپ کی مشن ہے اس کے حوالے سے یہ مہم شروع ہوئی ہے یہ صحیح معنوں میں واقع معنوں میں پولیتھن بیگ کے سلاف ہلو اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم جی کون صاحب بات کر رہے ہیں کہاں سے جی فخر بولنوں کینٹ سے ہی جی فخر بھائی کیا کہنا چاہیں گے جی ایک تو اب اپیشیٹ کروں گا آپ کے پروگرام کو تینکیو اچھا گوسہ یہ ہے کہ پارکنگ کے بارے میں بتا رہی ہے میڈم جی جی بولیں ہا ان کے ایفرٹس بڑے اچھے ہیں ہم اکنالیج بھی کرتے ہیں انہوں نے کافی اس کے لیے ایفرٹس کیا ہے پارکنگ کے لیے نا اچھا تو انہوں نے بات کیا روزوں کی تو روزوں میں تو ٹھیک ہے یہ کر لیتے ہیں پارکنگ ہویا رہا کہ سنسل لیکن آج کل دو دو تین تین لائنیں ایک دوسرے کی پیچھے گاڑی کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں اس دن میں فیملی کے ساتھ گیا گاڑی کھڑی کی میرے پیچھے ایک بندہ گاڑی کھڑی کر کے چلا گیا میں ودودھ سنز میں گیا ہوں اندر باہر نکلا ہوں اور دن میں ایک کیپ ویٹنگ فر در جنٹلمن ہی نیور ترنڈ بیک صحیح بات پھر میں پولیس والوں کے لیے پیچھتا رہا کہ اس گاڑی کو کسی سے اٹھائیں پولیس والے بھی نہیں آ رہے تھے میرا شوٹ ایسٹ میسج یہ ہے کہ لوگوں کو پولیس کو کھڑا کر کے ایک ہفتے کے لیے آپ لوگوں کو آدھی کر دیں یہاں پہ کہ یہاں پہ پارکنگ نہیں ہوتا گی پارکنگ ادھر ہے ادھر ہے صحیح بات ہے بلکہ فخر بھائی آپ کی بات میں سیکنڈ کروں گا جانور بھی سیکھ جاتے ہیں ایک ہفتے کے بعد ہم نے پارکنگ یا آپ نے کتھ جانا ہے کتھ میرا گھر ہے کتھ میں نے جانا ہے لوگ آدھی ہو جائیں گے توڑی شکریہ سونی چاہیے بلکہ صحیح ہے تینکی سو مچ فر یہ لوولی کال اور آپ کی بات میں سیکنڈ کروں گا یہاں پہ ایک دم سے مجھے بہت بڑا مسئلہ یاد آ گئی جیسے ہی انہوں نے کال کی ہے کچھ عرصے سے شاید ہم نے تعریفیں زیادہ کر لی تھی ٹرافک پولیس کی کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں پرسلی میں نے ابزرب کیا ہے کہ ٹرافک پولیس والے آرام سے کھڑے ہو گئے ہیں سائٹ جیسے پہلے ہوتے تھے انہوں نے بہت کوشش کی ہلمٹ اور سیڈ بیلٹ اور موبائل اور پہلے سلام پھر کلام اب تو سلام ہی نہیں کرنے کوئی آتا آرام سے ایک سائٹ پہ کھڑے ہیں اور میں یہ صرف میں نہیں بلکہ جتنے بھی ہمارے چینل کی ایون ڈرائیورز ہیں سب نے یہ کہا ہے ہمارے دوستوں نے یہ کہا ہے میں نے خود ابزرب کیا ہے یہ میسیج اور میں چاہوں گا کہ ہم نیکس پروگرام اس پہ کریں بلکی جتنا انہوں نے تعریف کی تھی ٹرافک پولیس کی ہم نے بلکہ ان سے بھی بڑھ کے کی تھی اور آج کل اگر آپ دیکھیں تو ان کی کارکردگی بلکل نظر نہیں آ رہی زیرو کہیں پہ بھی ٹرافک پولیس کی کارکردگی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے اور یہ بہت سیڈ بہت ایکسیڈنٹس بھی ہو رہے ہیں آج کل اور جہاں سے میں آپ کو ایک سیبل سی بات بتاؤں جیسے انہوں نے کہا فقر بھائی نے کہا کہ پارکنگ ہے چلو پارکنگ کا ڈیسیجن that's something different اب گاڑی کے پیچھے گاڑی کھڑی کرنا ٹھیک ہے ایک سیوک سینس بھی ہونی چاہیے ہر ایک میں کہ میں نے کسی کا راستہ نہیں روکنا کا مسکر لیکن کون ہے چیک کرنے والا کون ہے صرف یہ قویسچن ہے گاڑی پہ پیچھے گاڑی کھڑی ہو تو کیسے بندہ جائے میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا وہ کر دوں کہ جی میں نے ان کا پارکنگ پہ اس سے پہلے بھی ایک کمپلینٹ آ چکی ہے اور میں جو ہے ڈی ایس پی ٹریفک سے بھی میں کانٹیکٹ کر لوں گی کہ یہاں پہ جو ہے ہمارے جتنے بھی پولیس والے ہیں ان کی ڈیوٹی جو ہے لگا دے اور یہاں پہ جو ہے ان کو ڈیپیوٹ کر دے تاکہ اس طرح کے کسی قسم کی جو ہے مشکلات سے جو ہے وہ نمٹ سکیں اور اس کے علاوہ جو ہے میں اپنی بی ڈیوٹی اس میں شروع کر دوں گی تاکہ صدر مین بزار ہے ہمارا یہاں پہ کافی سارے لوگ آتے ہیں تو اس چیز کو میں نے نوٹ کر دیا ہے اور میں اس میٹر کو خود ہی جو ہے ٹریفک ڈی ایس پی سے میں ٹیکل کر رہی ہوں تو بات ہوئی ہوگی نا وہ کھڑا کر دیں گی ایک اور پولیس فار بس وہ کھڑا ہو جائے گا سر ایسا نہیں کر رہے کام نہیں سر میرے پاس دو کار لیفٹر جو ہوتے ہیں میرے جوریزڈکشن میں ہیں میں اپنے کار لیفٹر جو ہے وہاں پہ ایوٹیلائز کر سکتی ہوں ایسی کوئی بات نہیں اور ان کی کمپلینٹس کو ریڈرس کرنے کے لئے میں وہاں پہ اپنے کمپلینٹ نمبر جو ہے وہ بھی میں ڈسپلے کر دوں گی ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ کار لیفٹر اگر خود وزیٹ کرتے ہیں جو ہی ان کو بغیر ویڈا اور تاہیم پارکنگ گاری ایک وزیٹ کرتا ہے وہاں پہ صدر میں کمپلیٹلی کرتا ہے ان کو اگر کوئی انکنوینیس ہوئے اس کے لئے میں معذرت چاہتی ہوں لیکن انشاءاللہ اس کے بعد ہم ڈسپلے کر دیں گے اور ایزی ایکسس ہم کریں گے تاکہ ان کو اس قسم کے مشکلات کا سامنے نہ کریں ایچھا آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو انسان سوری کہہ سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اور ایڈمیٹ کر سکتا ہے کنفیس کر سکتا ہے وہ بہتری لا سکتا ہے لیکن ایک اور جو بہت بڑی پرابلم ہے پرابلم بھی ہے لیکن اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ اس میں ابھی تک کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا بکوز تختو جمعات جو ہے جمعہ کی دن آپ نے دیکھا ہوگا دونوں روڈز بند ہوتی ہیں اور دو جمعات سے لے کر تقریبا جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو عدود سنجون نام لیا وہاں تک سارے لوگ کھڑے رہے تھے اس کے بارے میں کچھ کیا آپ نے یا مسجد کو تھوڑا سا اور سپیس دے کے کئی اور لے جائیں کوئی سپیس مینجمنٹ کیونکہ بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے اصل میں بہت سارے ایشوز ایسا ہوتے ہیں جو کہ ہمارے میری جوریسڈکشن میں نہیں ہوتے ابھی اگر ہم اس مسجد کو یہاں سے کئی اور شفٹ کریں گے تو پھر یہی جو بزار کے لوگ ہیں اور یہی کمیونٹی جو ہے اس چیز پہ بھی ایک اور ایشو کھڑا کر دیں گے صحیح بار ان کی طرف سے بھی کوئی ہمیں جو ہے اس طرح کی پوزیٹیو سائنس نظر نہیں آئیں گے اور مسجد جو ہے مسجد کی اویلیبلیٹی اس لیے بھی یہاں پہ ضروری ہے اگر ہاں آپ نے ایریا کی بات کی کہ یہاں پہ لیکن کچھ دیر کے لیے اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم ٹریفک کو بند بھی کر دیتے ہیں اس سے پرابلمز آتی ہیں تو یہ ایشو جو ہے میں پھر بھی اپنے سینئر کے ساتھ ڈسکس کر لوں لیکن وہی بات آتی ہے کہ بزار کی لوگ اور ان کے بزار کی کمیونٹی اور یہاں کے صدر اتنے جو ہے مضبوط ہیں اور اسی ایکسس پہ ان کے لیے مسجد کیونکہ دکانے دیر تک تو وہ کدھر جائیں گے مطلب ہے کہ مسجد یہاں پہ اویلیبل ہے یا تو وہ صدر کے پیچھے جو ہے مہم کوئی کنٹورنمنٹ ہاسپٹل لانا چاہ رہا ہے مریض جی وہ تو بیک کے ایریا سے آ سکتا ہے بیک روٹ سے بے سیک ہے بیک روٹ سے بھی آ سکتا ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میرے کہنے کے مطلب یہ تھا کہ وائی نوٹ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ بنائیں جی یہاں چاہے آپ کو مسجد بھی دیوار گناتے ہیں یہ بہت امپورٹن ہے کوئی بات سب سے پہلے ہیں خیر بات شروع کی تھی بڑی خوبصورت پولیتین بیگز کی تو میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں حالکہ یہ آپ کی جوریزکشن میں نہیں ہے لیکن آج بچوں کے بہت زیادہ مسائل دیکھنے میں آرہے ہیں چیست انفیکشن سارے بچوں کو ہو گئی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے میں نے اس دن خیبر کے پروگر میں بھی یہ کہا تھا میں آج کے پروگرام میں یہ ریجسٹر کرانا چاہتا ہوں کہ بہت بڑے بڑی فیکٹریز بنی رہی ہیں گندے قسم کے چپس بک رہے ہیں سب سٹینڈرڈ قسم کے چپس جو پتہ نہیں ہے کس سے بنا رہے ہیں اور ایک فیکٹری تو سب سے بڑی جو ہے وہ فقیر آباد تھانے کے ساتھ ہی ہے عیدگاہ کے ساتھ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ حکومت کہاں سو رہی ہے کوئی بھی نہیں چیک کر رہا یہاں کے دکانوں میں فورد انسپیکٹر کا کام ہے یہ دیفنیلی آپ کا کام نہیں ہے لیکن آپ تو کندمندی سٹریٹ ہیں تو کم از کم جاکے تھوڑا سا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچوں کو آپ بیجھ رہے ہیں مجھے میں آپ کو انفرچنیٹلی میرے پاس صرف کندمند بورڈ کا ایریا ہے میں اسیسٹنٹ کمیشنر پیشاوان نے اس لیے کہ آپ کی دیسٹرکشن میں میں ایک پایش کروں گی کہ مجھے ایسی پوسٹ میلے اپنی دیسٹرک امیسٹرشن میں وہ بھی ہماری ڈسٹرک امیسٹرشن کے جتنے بھی افسر ہیں وہ بھی ایکٹیو ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں اور یہ کمپلینٹ جو ہے یہ میں فاروڈ کر دوں گی انشاءاللہ اس پر ضرور کام ہوں گا بلکل ہر باہر باپ یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی اس کا بچہ گھر سے نکل کے باہر سکول گیا ہے سکول کی گھنٹین میں بھی یہی گند بک رہا ہے باہر گلی کچوں میں بھی بک رہا ہے سو میں ریکویسٹ کروں گا بہت دی سی صاحب سے بلکہ ریکویسٹ کر لیں کہ بھئی آپ بھی کوئی سٹیپ اٹھا لیں تینکیو سو مش مجھ مجھ بہت مزید آپ سے بات کر کے اور بھی بیسٹس خوش بہت آج کے بھی اندیور جو بھی ہیں جی بلکلیس بہت شکریہ ناظرین آپ نے ہمارا ساتھ دیا اسی طرح پرگرام پبلک فورم میں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے گا ہمارا لائیو نمبر سکرین پر نظر آ رہا ہوتا ہے جس طرح کی پریشاور میں یا پورے خیور پختنخواہ میں کسی بھی معاملے سے ریلیٹڈ پرابلمز ہوتے ہیں ہم اس سے کنسرن بندے کو پروگرام میں مدعو کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا آپ دونوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی